میں اس دن کسی ایسے شخص کا منتظر تھا میں جس کے ساتھ سینگ پھسان سکوں اور میرے کولیگ نے مجھے یہ موقع فراہم کر دیا میں نے ان لوگوں کو لنچ کے وقت بلالیا وہ چھے لوگ تھے وہ سب صحت مند مولوی تھے وہ آئے اور میرے سامنے بیٹھ گئے ہم وہاں تین لوگ تھے ہم میں سے ایک سینئر بیوروکریٹ تھا وہ اکیسوں گریڈ کا ایڈیشنل سیکٹری تھا دوسرا پروفیسر ڈاکٹر تھا وہ دل کے امراض کا علاج کرتا تھا اور تیسرا میں تھا وقت ضائع کرنے والا خبتی صحفی ہم تینوں مذہبی طبقے بالخصوص تبلیغی جماعت کے خلاف تھے ہمارا خیال تھا کہ یہ لوگ تباہ نائی اور وقت دونوں ضائع کرتے ہیں معاشرے کو اس وقت بل گیٹس وارن بیفرٹ اور مارک زگ برگ جیسے لوگوں کی ضرورت ہے ہمیں والمارٹ جیسی کمپنیاں اور سیم والٹن جیسے لوگ چاہیے اس سیم والٹن جیسے لوگ جس نے انیس سے پچاس میں آرکنساس کے چھوٹے سی ٹون میں چھوٹا سا سٹور کھولا دن رات محنت کی یہ سٹور سترہ برسوں میں ایک سے چوبیس ہو گیا یہ سٹور انیس سو ستر کی دہائی میں آرکنساس کے سٹیٹ سے باہر نکلا اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے پورے امریکہ میں پھیل گیا دنیا کے پندرہ ملکوں میں اس وقت والمارٹ کے ساڑھے آٹھ ہزار سٹورز ہیں یہ سٹورز کی دنیا کی سب سے بڑی چین اور دنیا کی دوسری بڑی پبلک کارپوریشن ہے ملازمین کی تعداد بائیس لاکھ ہے اور یہ کمپنی سالانہ ٹو فیفٹی ٹو ارب ڈالر کماتی ہے یہ دنیا میں سب سے زیادہ مسنوات بیچنے والی کارپوریشن ہے اور یہ لوگ دنیا میں سب سے سستی مسنوات بھی فروخت کرتے ہیں دنیا بھر میں پھیلے ہوئے ساڑھے آٹھ ہزار سٹورز ایک دفتر سے چلائے جاتے ہیں سٹورز کے ریکس میں مسنوات کم ہوتی جاتی ہیں اور ان کے ساتھ ہی چین کی مختلف کمپنیوں اور فیکٹیوں میں آڈرز پہنچتے جاتے ہیں ایک خودکار نظام کے تحت یہ مسنوات چین سے نکلتی ہیں بہری جہازوں کے ذریعے دنیا کی مختلف بندرگاہوں پر اترتی ہیں ٹرینوں، کنٹینروں اور ڈرکوں کے ذریعے سٹورز تک آتی ہیں اور ریک خالی ہونے سے پہلے شہر میں پہنچ جاتی ہیں پیمنٹس کے سسٹم بھی خودکار ہے سٹورز کے آمدنی روزانہ بینکوں میں جاتی ہے یہ بینک یہ ریکم سینٹرل اکاؤنٹ میں پھینکتے ہیں اور سینٹرل اکاؤنٹس یہ ریکم آٹومیٹک کمپنیوں کو منتقل ہو جاتی ہے گویا مسنوات کی ڈیلیوری، سیل، پیمنٹ اور ٹیکس لے کر منافع تک سارا نظام خودکار ہے یہ سارے فیصلے کمپیوٹر کرتا ہے مالکان، ڈریکٹرز اور شیئر ہولڈرز صرف کامیابی کو انجائے کرتے ہیں حال میں اسلام کو ایسے لوگ چاہیے جو معاشرے میں تحریک بھی پیدا کریں اور معاشرے کو سکون، اتمنان اور کامیابی کے ٹریک پر بھی لائیں جبکہ ہمارے علماء اکرام تھوڑے بہت پڑے لکھے لوگوں اور معمول درجہ کے کام کرنے والے ورکرز کو بھی بے عملی اور سستی کے غار میں دھکیر رہے ہیں ہم طب، انجینڈرنگ، کمپیوٹر سائنسز اور سماجیات میں پہلے ہی دنیا سے بہت پیچھے ہیں اور جو لولے لنگڑے لوگ بچ گئے ہیں ہم انہیں بھی کام سے اٹھا کر چلوں پر لگا رہے ہیں ہم انہیں بھی دفتروں، لبارٹیوں اور ورکشاپ سے نکال کر حجروں میں دھکیر رہے ہیں یہ کہاں کی اکلمندی ہے؟ یہ کہاں کی دانشوری ہے؟ ان دونوں نے میری بات سے اتفاق کیا میں نے ان سے ارض کیا کہ تعمیرات اس وقت دنیا کے سب سے بڑی انجینگ ہے چین اس میدان میں کمال کر رہا ہے چین نے پچھلے مہینے اٹھارہ دنوں میں ستاون منزلہ ٹاور بنا کر دنیا کو حیران کر دیا اس سے پچھلے مہینے پندرہ دنوں میں تیس منزلہ ہوتل اور تین دن میں دو منزلہ گھر بنایا اور یہ امارتیں قابل رہیش بھی تھی چین اب سات ماہ میں دو سو بیس منزلہ ٹاور بنانے کا تجربہ کر رہا ہے جبکہ ہم چالیس چالیس دن کے چلے کاٹ رہے ہیں ہم چالیس روضہ لگا رہے ہیں کیا اس کی کوئی جسٹیفکیشن اس کا کوئی جواز ہے وہ دونوں ہن سے اور میری تائید کی میں نے ان سے ارض کیا کہ ہم فرد کو بدلنے اس کو متحرک کرنے کے بجائے اسے مزید سست بنا رہے ہیں یہ دنیا عمل کی دنیا ہے یہ دنیا ماہ کے پیٹ میں پلتے بچے کے دل کا اپریشن کر رہی ہے یہ ہمارے خون میں چھپے ڈی این اے سے ہمارے آبا و اجداد کا انتازہ لگا رہی ہے یہ ہمیں بتا رہی ہے کہ ہم سب لوگ زیمبیا کے بشبین قبیلے کی نسل سے ہیں یہ قبیلہ انسان کا جدہ امجد تھا ہم سب لوگ اس قبیلے کے خون میں سفر کرتے ہوئے دنیا کے مختلف خطوں میں پہنچتے ہیں انسان زیمبیا سے نکل کر سب سے پہلے برے سغیر پہنچا تھا کازکستان کی نیازو فیملی پورے روس پورے یورپ اور پورے امریکہ کی جدہ امجد ہے یہ لوگ برف کے زمانے میں ریڈ انڈینز کا پیچھا کرتے کرتے روس اور وہاں سے یورپ اور پھر الاسکا پہنچے برف پگلی تو یورپ کے لوگ یورپ امریکہ کے امریکہ اور روس کے روس میں محدود ہوکر رہ گئے ہمارے خون کا ڈی این اے میں بتاتا ہے اسٹریلیا کے قدیم باشندے ایبروج بیل اور نیوزی لینڈ کے موری تامل نادو کے گاؤں جو تھی ماریکہ میں رہنے والے دیرو ماندی کے کزن ہیں یہ لوگ بھی ہزاروں سال پہلے برف پر سفر کرتے ہوئے اسٹریلیا اور نیوزی لینڈ پہنچے تھے برف پگل گئی اور یوں ان کا تامل نادو سے رابطہ کٹ گیا اکیسویں صدی میں جب ڈی این اے کا انقلاب آیا اور سائنس نے انسان کے ٹریک کو ٹریک کرنا شروع کیا تو اسے پتا چلا کہ ہم کون ہیں ہم کہاں سے چلے اور کب اور کہاں پہنچے لیکن ہمارے لوگ رائے ویڈ ہی سے باہر نہیں نکل رہے میری گفت کو جاری تھی اچانک ایڈیشنل سیکٹری بولے اپنے وقت کا زیادہ حصہ دنیا کی فلاح پر خرچ کرنا چاہیے لیکن یہ تصویر کا صرف ایک رخ ہے تصویر کا دوسرا رخ بھی ہے اور ہمیں اس رخ پر بھی توجہ دینی چاہیے میں نے پوچھا دوسرا رخ کیا ہے وہ بولے میں ایک دن دفتر میں بیٹھا تھا میرے ایک بیج میٹ کا فون آیا وہ بارش بھی ہے اور تبلیہ کی جماعت سے بھی تعلق رکھتا ہے ان کا کہنا تھا کہ ان کے چند دوست مجھ سے ملنا چاہتے ہیں میں عمومن مولویوں سے پرہز کرتا ہوں یہ میری پرانی عادت ہے میں مولویوں کی دکان سے سودہ تک نہیں خریدتا اس کی وجہ مذہب سے نفرت نہیں ہے بلکہ میں سوچتا ہوں کہ دکاندار کی غرض بیانی منافق ہو رہی یا خریدی ہوئی چیز کے نقص مجھے کہیں مذہب اور مولویوں سے مزید بدگمان نہ کر دیں چنانچہ میں کسی ایسے شخص سے ملتا ہوں اور نہ ہی معاملہ کرتا ہوں جس سے ملاقات میری بدگمانی میں اضافہ کر دیں لیکن میں اس دن بحث کے موڈ میں تھا میں اس دن کسی ایسے شخص کا منتظر تھا میں جس کے ساتھ سینگ پھسان سکوں اور میرے کولیگ نے مجھے یہ موقع فرہم کر دیا میں نے ان لوگوں کو لنچ کے وقت بلالیا وہ چھے لوگ تھے وہ سب صحت مند مولوی تھے وہ آئے اور میرے سامنے بیٹھ گئے میں نے ان کے سامنے یہی آرگومنٹ رکھا جو آپ اس وقت ہمارے سامنے کھول کر بیٹھے ہیں میں نے ان سے پوچھا آپ نے آئے تک معاشرے اور فرد کے لیے کیا کیا آپ نے دنیا کو کیا دیا وہ تمام لوگ خاموشی سے میری بات سنتے رہے ان میں موجود ایک شخص نے میرا نام دھورایا اور اس کے بعد پوچھا مجھے آپ کا نام جانا پہچانا لگ رہا ہے آپ کہیں فلان سال سندھ کے فلان ظلے میں ڈپٹرک کمیشنر تو نہیں تھے میں نے ہاں میں سر ہلایا اور عرض کیا جی ہاں میں اس سال سندھ میں تھا اور اس دلے کا ڈی سی تھا اس نے اس کے بعد کہا کہ جناب آپ کو یاد ہوگا کہ آپ ایک راتھ ہائیوے سے گزر رہے تھے اور آپ کی گاڑی ڈاکوں نے روک لی تھی میں نے دماغ پر تھوڑا سا زور دے کر جواب دیا ہاں آپ کی یہ بات بھی درست ہے میرے ساتھ یہ باقیہ پیش آیا تھا لیکن میں نے یہ اپنے ڈپارٹمنٹ اور پریس دونوں سے خفیہ رکھا اس نے اس کے بعد کہا کہ آپ کو یاد ہوگا کہ آپ کو ایک نوجوان ڈاکوں نے تھپڑ مارے تھے آپ جب بھی یہ کہتے تھے کہ میں ڈی سی ہوں تو وہ ڈاکوں آپ کو تھپڑ مارتا تھا میں نے کہا ہاں یہ بھی حقیقت ہے لیکن یہ واقعہ رپورٹ نہیں ہوا تھا یہ آپ تک کیسے پہنچا وہ صاحب مسکرائے اور مسکرائے جواب دیا وہ تھپڑ مارنے والا ڈاکوں میں تھا آپ مجھے دیکھیں اور اس وقت کے ڈاکوں کو ذہر میں لائیں جس نے علاقے کے جب بیٹی کمیشنر کو تھپڑ مارے تھے اور آپ اس کے بعد اپنا سوال دو رہیں مولویوں کی کسی تنظیم نے آج تک کسی کا مقدر نہیں بدلا آپ کو اپنے سوال کا جواب مل جائے گا میں اس کی جواب سے واقعی لا جواب ہو گیا اس نے بعد ازاں بتایا کہ وہ سب سے پہلے خود تبدیل ہوا اور پھر اس کو دیکھ کر اس کا سارا قبیلہ اس کے سارے ساتھی جرائم اور گناہوں سے توبہ طائب ہو گئے میں یہ سن کر اپنی جگہ سے اٹھا اس کا ہاتھ چمع اور اس سے اپنی مفرد کی دعا کے درخواست کی ایڈیشنل سیکٹری خاموش ہو گئے ہم دونوں بھی خاموش تھے یہ خاموشی چند لہمیں جاری رہی پھر پروفیسر صاحب نے سار اٹھایا اور بولے میرے پاس بھی ایک ایسی ہی کہانی ہے میرے کلینک میں ایک بجرگ آدمی داخل تھا اس کے پاس ہر وقت لوگوں کا ملہ لگا رہتا تھا لوگ ساری ساری رات اس کے کمرے کے سامنے کھڑے رہتے تھے ہم جب لوگوں کو منع کرتے تھے تو وہ رونا شروع کر دیتے تھے ہمیں لوگوں کی اس عقیدت نے پریشان کر دیا میں جس شخص سے پوچھتا تھا کہ آپ کو اس بڑے سے کیا ملتا ہے تو وہ جواب دیتا تھا کہ سکون ہم جو ہی انہیں دیکھتے ہیں ہمارے سینے میں تھنڈ پڑ جاتی ہے میں نے ایک دن بابا جی سے پوچھ لیا کہ آپ کون ہیں اور آپ کو یہ رتبہ کیسے ملا بابا جی نے مسکرا کر جواب دیا میں لاہور کا ایک جیب کترہ تھا میں جیب تراشی کرتا تھا میں نے ایک دن لاری ایڈے پر ایک مسافر کی جیب کاتی جیب سے اٹھتیس روپے اور ایک خط نکلا یہ بیٹے کا اپنی ماں کے نام خط تھا بیٹے نے رکھا تھا کہ ماں میں محنت مزدوری کر کے صرف اٹھتیس روپے جمع کر سکا ہوں آپ ڈائٹر کو یہ پیسے دے کر علاج شروع کراؤں میں باقی بارہ روپے بھی آپ کو جلد بھیجوا دوں گا میں یہ خط پڑھ کر لرز گیا میں اسی وقت راج مزدوروں کے ساتھ بیٹھ گیا میں نے بارہ دن مزدوری کر کے بارہ روپے جمع کیے حلال روزی کے یہ بارہ روپے ان اٹھتیس روپوں میں ملائے اور یہ رقم خط پر لکھے پتہ پر میں نے منی آڈر کر دی بس وہ دن ہے اور آج کا دن ہے اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد میرا کوئی قدم برائی کے راستے پر نہیں پڑھنے دیا میں نے بابا جی کا ہاتھ شما اور باہر آ گیا وہ بابا جی بھی تبلیغ کا کام کرتے تھے پروفیسر صاحب بھی خاموش ہو گئے وہاں اب خاموشی کا راج تھا ہم تینوں خاموش بیٹھے تھے تصویر کے دوسرے رخ نے ہم تینوں کو لا جواب کر دیا تھا